اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم جیس سویڈنٹس عزیز طلبہ طالبات اسلام علیکم میں آپ سب کا معاملہ مددگار مشرف محمود اور آپ سب کو علم و عدب سے خوش آمدیت کیا جس طرح کے بھی آپ جانتے ہیں ہم سال اول اسلامیات کے لیکچر کر رہے ہیں بنیادی عقائد اس میں دوسرا عقیدہ دیکھ رہے ہیں رسالت اور اس میں ہمارا ٹاپک چل رہا تھا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خصوصیات ہم نے پہلی خاصیت دیکھی عمومیت کے نبی پاک قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں دوسری دیکھی تھی پہلی شریعتوں کا نسخ کہ آپ نے پہلی تمام شریعتوں کو منصوح کر دی آپ صرف وہ شریعت ہے جو نبی پاک لے کر آئے تیسرا دیکھا تھا کاملیت کے نبی پاک کا دین مکمل ہے کیونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں آپ پر دین کی تکمیل کر دی گئی چوتھی چیز دیکھی تھی حفاظت کتاب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا کہ یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی کی کتاب پانچمہ میں نے دیکھا سنت نبی کی حفاظت کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ویسے ہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا کیونکہ قرآن میں ہر چیز کی مقصر بات کی گئی اس کی تفصیل سنت رسول میں موجود ہم قرآن پاک پر عمل نہیں کر سکتے جب تک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے نام پھٹا دیکھا تھا جامیت کمپریہنسیف کہ آپ نے دین کو جامعہ ہر طرح کی تعلیمات تو اس میں موجود نمبر ساتھ ہما گیری کہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے آپ کی تعلیمات آپ کی تعلیمات سابقہ انبیاء کی طرح کسی مخصوص خطے علاقے یا انسانوں کے لیے نہیں مخصوص اہد کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے آپ کی تعلیمات ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ساتھ پڑھ لیے تھے اور رسالت محمدی کی آٹھویں خاصیت جو آپ کی کتاب میں بیان ہوئی وہ ختم نبوت ہے اس کو ہم الگ سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ تفصیل سے ہم نے بات کرنی ہے اگرچہ یہ رسالت محمدی اس کی خصوصیات کا حصہ ہے مگر ختم نبوت کو ہم الگ سے تفصیل سے دیکھ رہے ہیں جی عقیدہ ختم نبوت پتا ہمارا بنیاد یہ عقیدہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اگر کوئی شخص کسی طور پر دعویٰ کرتا ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی آیا یا آ سکتا ہے یا آئے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے پکا جہنمی ہے یہ ہمارا بنیادی عقید ہے جس کو عقید ہے ختم نبوت کہتے ہیں آپ کی کتاب میں یہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا آٹھویں پوائنٹ کی طور پر بیان پہلے دیکھتے ہیں ختم نبوت ہے کیا ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کو جسی صلی اللہ شروع ہوا اور یکے بعد دیگرے کئی انبی آئے یعنی اللہ تعالیٰ نے بیٹا مختلف قوموں کے لیے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء بھیجے جو لوگوں کو اورا کر سچائی کی دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اب ان انبیاء اکرام میں کچھ کے پاس تو الہدہ اپنی اسمانی کتابیں اور شریعتیں تھیں یعنی اپنی شریعت لے کر آئے کچھ انبیاء اور کچھ ایسے انبیاء بیٹا ہوتا ہے جو شریعت لے کر آئے نبی نبی کی جمع انبیاء جو شریعت لے کر آئے ایک بیٹا انبیاء ہوتے ہیں رسول ہوتے ہیں انبیاء وہ جو شریعت لے کر آئے اور رسول کون ہوتے ہیں جو نئی شریعت نہ لے کر آئے بلکہ پہلے سے موجود شریعت کو ہی کنٹینیو کریں اس کو رسول کہتا ہے یہ فرق ذہن میں لگی ٹھیک ہے جی آپ سے پہلے جو انبیاء ہے وہ کچھ مستقل شریعتیں لے کر آئے اور کچھ کون تھے جنہوں نے پہلی شریعت کو ہی جاری کیا اور نئے شریعت نہیں لے کر یہ سسلہ چلتا راضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور یہ مکمل کہاں ہوتا ہے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر یہ سسلہ آ کر مکمل ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخرین نبی ہیں آپ کے بعد کسی آنا نہیں لہذا نبی پاک ایک مکمل مذہب لے کر آئے یا یوں کہیں کہ جو مذہبی تعلیمات پہلے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے لیے وقتی ضروریات کے تحت نازل ہوتی نہیں نبی پاک پر آ کر اس کو مکمل کر دی گئے جامعہ کمپریہنسیف اور ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے آپ کو شریعت دے دی گئی یعنی اب کوئی بھی شخص قیامت تک خواہ دنیا کہ کسی بھی حصے علاقے خطے میں رہتا ہو اس کی کامیابی صرف اسی میں ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ پر دین کی تکمیل ہو گئی اور آپ کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوک کر دی پہلی کینسل ہو گئی اپنے وقت میں بتا جو انبیاء وہ سچے تھے ان کی کتابیں بھی سچیں تھیں ان کے صحیفے بھی سچے تھے لیکن اب آئندہ کے لیے پچھلی شریعتیں منسوک ہو گئیں اب جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اس کے پاس صرف ایک ہی طریقہ اور راستہ ہے کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے کیونکہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا کہ جی اب ہم اسی کو بیٹا ڈیفرنٹ پوائنٹس کی شکل میں دیکھیں گے کہ جی عقیدہ ختم نبوت کو آپ کی کتاب میں تین مختلف نکات کے والے سے بیان کیا گیا سب سے پہلے کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر دی تمام انسانوں کو انتظر ہے بیٹا یعنی دنیا کی تمام قوموں کے لیے ایسا نہیں کہ صرف آپ عرب کے لیے نبی بن کر آئے آپ تمام انسانوں کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے آپ کو رحمت اللی العالمین کہا جاتا ہے تمام عالمین کے لیے رسول بن کر آئے نہازہ قیامت تک کہ ہر دور یعنی جب جتنے بھی لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے آپ کی رسالت عام ہے اور آپ کی تعلیم کافی ہے اب اب بھی نبی پاک کی زندگی سے لے کر اب تک قرائندہ قیامت تک جو شخص بھی آئے گا اس کے لیے کافی ہے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمل کرے کیونکہ اس میں تمام تعلیمات موجود ہیں نبی پاک آخری نبی کامل نبی مکمل نبی دنیا کے بہترین انسان دنیا کے سب سے برگزیدہ اور سب سے زیادہ مرتبہ رکھنے والے انسان بادس خدا پارسی مسرہ مسرہ ذہن میں آیا بادس خدا بزرگ تو ہی ہو قصہ مختلف بزرگ بڑا میں بیٹا نہیں جانتا کہ نبی کا مقام کیا لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے بعد جس کا مقام مرتبہ سب سے زیادہ ہے وہ کون ہے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پہلا پوائنٹ بیان ہوا دوسرے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین مکمل کر دیا نبی پاک پر دین مکمل ہو گیا تمام تعلیمات مکمل ہو گئیں اس کے بعد اب کوئی ایسی بات رہ نہیں گئی جو اس میں بتائی نہ گئی ہے آپ کی شریعت کامل ہے مکمل ہے کمپریہنسیو ہے آپ کی تعلیمات ہدایات کی مکمل ترین شکل ہے لہٰذا اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے اب ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اور نبی آئے ہے کیونکہ آپ پر بیٹا دین کو مکمل کر دیا تھرڈ پوائنٹ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب ہم نے اتاری ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی خود کریں گے ٹھیک ہے جی کیوں کیونکہ بیٹا اگر خدا نہ خواستہ قرآن پاک میں کوئی تبدیلی ہو جائے تو اب کسی نبی نے تو نہیں آنا نبی نے تو نہیں آنا کہ اس کی کریکشن کرے لہذا اللہ تعالیٰ نے یاد رکھے بیٹا اس سے پہلے کسی کتاب کی حفاظت کا ذیمہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لیا تھا لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذیمہ اللہ تعالیٰ خود لے رہے ہیں کہ اگر نبی پاک قیامت تک کے آخری نبی ہے اور امت مسلمہ قیامت تک آخری امت ہے تو یہ قرآن پاک بھی آخری کتاب ہے سو ضروری تھا کہ اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے جی وجہ بیٹا اس کا ایک ایک لفظ قرآن پاک کا محفوظ ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی آگے چلیں ایک ایک حرف اس کے اندر محفوظ ہے کتاب کے صفات پر بھی اور حفاظ کے سینوں میں حفاظ بیٹا جو قرآن حفظ کرتے ہیں تو دو طرح سے حفاظت کی گئی کتاب کی شکل میں بھی محفوظ ہے دنیا جہان کے کسی بھی ملک کسی بھی خطے کسی بھی علاقے سے قرآن پاک لے لیا جائے اور پھر دنیا کے کسی دوسرے حصے سے لے لیا جائے مقابلہ کیا جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آتا تو ایک تو یہ حفاظت ہوئی کتاب کی شکل میں printed form میں دوسرا بیٹا دنیا کی واحد کتاب ہے جو لوگ یاد کرتے ہیں حفظ کرتے ہیں تو پوری دنیا میں کوئی علاقہ کوئی خطہ کوئی ملک کوئی شہر کوئی صوبہ کوئی کریہ کوئی قسمہ کوئی گلی کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی حفظ قرآن بلکہ ایک سے زیادہ ہوں گے اگر آپ آپ نظر دوڑائیں آپ کی گلی میں کتنے حفظ قرآن ہے آپ کے محلے میں کتنے حفظ قرآن ہے آپ کے ٹاؤن میں کتنے حفظ قرآن ہے آپ کے خاندان میں کتنے حفظ قرآن تو اس طرح قرآن کی حفاظت کی آپ کی تعلیمات اپنی صحیح شکل میں موجود ہیں جو تمام دنیا کے لیے سرچشمائیں حدایت ہیں ٹھیک ہے جی لہٰذا اب ضرورت بھی نہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے کیونکہ آپ پر شریعت کی تکمیل ہو چکی ہے ضرورت بھی نہیں ہے اور کسی نبی نے آنا بھی نہیں ٹھیک ہے جی اب ہر طالب ہدایت پر لازم ہے طالب ہدایت جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے کامیابی ملے تو اس کو کیا چاہیے اس کو چاہیے حضرت خاتم المرسلین جن پر دین کی تکمیل ہوئی ان پر ایمان لائے اور آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقے چلے تو کامیاب ہو سکتا ہے اب اگر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے گا تو وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی سو عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے احادیث سے بھی ثابت ہے اور اجتماع امت سے یہ سوری اجتماع آگیا ہے لفظ اجماع ہے کیونکہ اجتماع اور چیز ہوتی ہے بیٹا اجماع کہتے ہیں جس پر امت متفق ہو جائے یعنی وہ چیز جس پر پوری امت متفق ہو اس کو اجماع کہیں گے تو قیدہ ختم نبوت قرآن سے بھی ثابت ہے احادیث سے بھی ثابت ہے اور اجماع امت تینوں ترے سے ثابت ہے سب سے پہلے ہم قرآن پاک کے حوالے سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں طرف فرماتے ہیں سورہ احذاب کی آیت نمبر چالیس میں محمد پاپ نہیں کسی کے یعنی بیٹا یہ اولاد نرینہ بیٹے قرآن سے بات کی جاری ہے بیٹا آپ جان دیں کہ نبی پاک کا کوئی بیٹا نہیں تھا بیٹے تھے لیکن وہ بدپن میں ہی فوت ہو گئے کوئی بڑا نہیں ہوا جس کو اولاد نرینہ کہتے ہیں تو یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاپ نہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے مردوں میں سے ٹھیک ہے بیٹے تھے فاطمہ آگے ان کے اولاد حضرت امام حسین حضرت امام حسین اور آگے ان کے اولاد لیکن مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے یعنی قرآن میں بڑی وزاعت سے آ گیا کہ آخری نبی دو باتیں کی گئیں ایک تو یہ ہے تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے اور دوسری بات کیا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اس کے بعد یہ بحث ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی نبی ہے یا نہیں ہے ناؤز بیلویٹا سر آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں ویسے تو یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جب جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ آخری نبی ہے تو بات ختم ہو گئی لیکن مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا جو ظاہر ہے مسلمان تو ہم نہیں کہیں گے ان کو جو اسلام کے نام پر یہ کہتا رہا کہ ناؤز بیلہ ناؤز بیلہ نبی پاک کے بعد ایک اور نبی بھی ہے غلام احمد جو قادیانی جن کو ہم کہتے ہیں ان کو احمدی گروپ بھی کہا جاتا ہے لاہوری گروپ بھی کہا جاتا ہے تو بیٹا یہ ان کے خلاف تحریک چلی عقیدہ ختم نبوت کے والے سے ایک تحریک چلی اور پاکستان کا جو آئین ہے انیس سو تیہت اور اس میں ترمیم کی گئی تبدیلی کی گئی اور مسلمان کی ڈیفنیشن کو شامل کیا اس سے پہلے آئین میں مسلمان کی ڈیفنیشن شامل نہیں تھی تو مسلمان کی تعریف شامل کی کی کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہو انبیاء پر ایمان لاتا ہو اور نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بحثیت آخری نبی ایمان لاتا ہو وہ مسلمان ہے لہٰذا آئین کی اس تاریخ کی اس تاریخ کی روح سے قادیانیوں کو غیر مسلم کراتے تھے ٹھیک ہے جی جو این اسلامی شریعت کے مطابق ہے اب وہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے مسلمانوں کی طرح عبادت گائیں نہیں بنا سکتے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے میں ایک تاریخ بتا رہا ہوں جی عربی زبان میں ختم کے معنی یہ مہر لگانا یعنی مہر لگانا کا مطلب کیا ہوا یہاں بات سمجھیں یہاں مہر لگانا کا مطلب ہوتا ہے کلوس یعنی جب ہم کوئی چیز کہتے ہیں دی اینڈ کرنا ہو کلوس کرنا ہو تو اس کو مہر لگانا کہتے ہیں بند کرنا آخیر تک پہنچانا ٹھیک ہے جی یعنی کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا ہے یہ بات کریں عربی زبان میں یہ ختم کیا ہم اس میں لفظہ ہے نا آہ جو آپ نے آیات سرح عذاب کی آخر ہے خاتم النبین ٹھیک ہے جی تو اس خاتم کا کیا مطلب مہر لگانا بند کرنا کلوس ہونا یعنی انبیاء کا چپٹر کلوس ہو گیا اب کوئی نبی آئے گا نہیں ٹھیک ہے جی جتے بھی بیٹا مفسرین ہیں مفسرین بیٹا جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں یعنی قرآن کی تشریح کرتے ہیں ان سب نے اس کا ایک ہی مطلب لیا ہے کہ خاتم کے مہنی کیا ہے کہ نبی پاک آخری نبی ہیں تو یہ قرآن میں بھی آ گیا یہ حدیث میں بھی آ گیا اور ہم نے دیکھا امت کا اجماع یعنی امت اس چیز پر متفق ہے کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ٹھیک ہے جی آہ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے جب ایک نبی فوت ہو جاتا تھا تو دوسرا نبی اس کا جاننشین ہوتا جاننشین سکسیسر کہلیں جو دوسری کی جگہ لیتا ہے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی نبی پاک مصطفیٰ پہلے آپ نے میٹھا قرآنی آیات دیکھیں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وضاعت فرما رہے ہیں کہ پہلے تو ہوتا ہے کہ نبی فوت ہوتا تھا اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا تھا اور یہ سسلہ چلتا رہا ہزاروں سالوں تک اور یہ سسلہ چلتا رہا ایک لاکھ چوبیس سار انبیاء اکرام تک لیکن نبی پاک فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے اسی کو بیٹا عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں جو مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے اور جو عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا میں ایک بار بار کہہ رہا ہوں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جس کی بنیاد پر ہم کادیانیوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں جی ایک اور حدیث دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرنے والے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے امارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی بہت اچھی بنائی مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اب خالی چھوڑ دی کا کیا مطلب کہ امارت مکمل نہیں ہوئی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں یعنی اگر انبیاء اکرام کو ایک امارے سے تشبیح دی جائے تو امارت تو شاندار تھی ظاہر ایک لاکھ چوبی سار انبیاء اکرام آئے بیٹا سب کے سب نیک تھے سب کے سب اپنے وقت کی بہترین شخصیات تھے لیکن اس امارت کی تکمیل میں صرف ایک اینٹ کی کمی تھی اور نبی پاک فرما رہے ہیں میں ہوں یعنی نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا ہوا نبوت کی تکمیل ہو گئی آپ آخری نبی جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ٹھیک ہے جی یہاں تمام صحابہ اکرام کا اس بات پر اجمع اجمع بیٹا یعنی جب امت کسی ایک بات پر متفق ہو جائے یعنی متفق کا فیصلہ کہہ لیں وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا یہی وجہ بیٹا نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد جب حضور بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو نبی پاک کے فسال کے فوراں بعد ہی بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دی مسلمہ سب سے بڑا نام تھا طاقت طاقت مسلمہ بن قذاب جس کو ہم کہتے ہیں تو اس سے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو باقاعدہ خلیفہ عمل نے ان کے خلاف جہاد کی اور اس جہاد کو اس وقت تک جاری رکھا جب تک اس مردود کی موت واقعہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی حالانکہ بیٹا نبی پاک کے بعد جب حضور بکر صدیق خلیفہ بنے تو اس وقت حالات بڑے نازک تھے نبی پاک ابھی مسلمان صدمے سے نہیں نکلے تھے مسلمان فوج ابھی منظم نہیں تھی ہر طرف ساشوں کا جال تھا تو وہ مناسب وقت نہیں تھا جنگ کرنے کا لیکن اس کے باوجود خلیفہ والے جنگ کی ان کے خلاف جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس لیے کہ یہ اسلام کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے جو کسی بھی شکل سمجھتا ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے کسی بھی شکل میں سمجھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور ہوگا ٹھیک ہے جی اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت سمجھنے اور عقیدہ ختم نبوت کا مجاہد بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمب آمین جا مجھے تک